جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا سیفٹی میں یا جتنے بھی لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں تو کوئی بہت ہی میرے خیال میں کچھ کمپنی کے کچھ ایسے تھے بندے تھے جو سیفٹی پروفیکشن میں آئے تھے وہ بھی جبیل کے صرف جن کو میں جانتا ہوں پانچ چار لڑکے ایسے ہوں گے جن کا میرا ساتھ ایکسپینس رہا باقی جتنے بھی لڑکے ہم لوگ آئے ہیں جتنا بھی ہمارا گروپ تھا یا میں نے جتنے بھی لڑکوں کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ سارے ابھی جیسے میں خود کارپینٹر کے ویزے پہ آیا تھا تو بعد میں میں نے دوزار سولہ میں میں نے اپنا پروفیکشن چینج کروایا تھا سیفٹی میں اس وقت کفیل نے میرے سے لیا تھا ایک ہزار ریال لیا تھا چینج کرنے کا تو اس کے بعد وہ پھر چلتا گیا ہے پھر دوزار اٹھارہ میں مجھے پھر سوادی انجننگ کانسل سے وہ کرنا پڑا پور دپلوما وغیرہ اپنا ایکسپیرینس ہو گیا کفیل کا ہو گیا تھوڑا پیپر ورک وہ کروا کے انجنننگ کانسل کا مجھے اپروول مل گیا تھا تو باقی جو میرے کلیک تھے سارے وہ جتنے بھی تھے اسی ہی مثلا کوئی لیبر پہ ویزے پہ آیا یا کسی پہ بھی تو بعد میں انہوں نے کنورٹ کیا اسے ابھی کیا ہے ابھی ریسینٹلی ہم نے آٹھ مہینے پہلے ایک لڑکے کا ڈی جی خان میں ایک لڑکے کا ویزا بھیجا تو سیفٹی میں بھیج دیا تو ہ سیفٹی میں رہا تھا ساری سیفٹی میں کی ہوئی تھی تو یہ تھا کہ ڈرت یہ تھا کہ یار بعد میں پتہ نہیں بیچ میں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا کہ بند ہو جاتا ہے کہ پروفیشن چینج ہونا اس اس ریزن کی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلے یا ٹھیک ہے تو سیفٹی میں بولاتے ہیں تو ایکسپیرینس تھا نہیں ایکسپیرینس تھا نہیں کہ لگے گا ویزا یا کیا نہیں ایک ڈرت تھا کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے لگ بھی رہے تھے کچھ لوگوں کے نہیں بھی لگ رہے تھے تو یہی کشم کش میں تھے تو خیر بھیج دیا تو ابھی کیا ہوا کہ اس کا لگنے کے لیے گیا ویزا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے بولا سیفٹی کی جو بھی سارٹیفکیشن ہے کسی بھی کنٹری کی ہیں تو ان کی کونسل سے یا امبیسی سے اپرووے چاہیے تو انہوں نے پھر کیا کیا اس نے اس کے پاس جو بھی سارٹیفکیشن تھی اس نے جیسے کہ یوکے کا آئیوش تھا تو آئیوش بھیج دیا وہ انہوں نے جناب اپرووڈ کر کے دے دیا پیچھے سٹیم وغیرہ لگا کے سٹیکر لگا کے دے دیئے اب پھر دوبارہ لگنے کے لیے گیا ہے ویزا پھر کوئی ایجنٹ بھی اور چینج کیا نا پاکستان میں تو ابھی آپ دیکھ لو کہ آٹھ مینے ہو گئے ہیں ابھی تک ویزا لگ کے نہیں آیا تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سیفٹی میں آ رہے ہو نا کسی بھی فیلڈ میں آ رہے ہو سیفٹی میں آئیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سیفٹی کا پروفیشن کا ویزا ہی خریدنا ہے نہیں آپ کوئی بھی ویزا لے لو لیکن یہ کچھ چھوٹا ویزا نہ ہو کسی بھی مکینیکل فیلڈ کا لے لو لیبر کا لے لو میسن کا لے لو کارپنٹر کا لے لو اس طرح کا کوئی بھی ویزا آپ لے لو یا مکینیکل فیلڈ میں کوئی بھی ویزا لے لو بعد میں وہ چینج ہو جائے گا اب یہ نا کہ گھر کا ویزا ہو جائے کارڈ ریور کا ویزا ہو جائے ورکشاپ کا ویزا ہو جائے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو چینج کرنے میں تھوڑا پرابلم ہو جاتے ہیں لیکن ورکشاپ کے میرے خیال میں ابھی بھی چینج ہو رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی ادھر ادھر یہ میں ویڈیو دیکھتا ہوں لیکن ایسا پاسیبل ابھی بھی نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹے ویزے کنورٹ کر کے بڑے میں آپ چلے جاؤ گی یہ تھوڑا مشکل ہے تو آپ کوشش کریں لیبر کا بھی لے لیں گے نا لیگے تو وہ بھی چلے گا لیبر کا لے کے بعد میں ادھر چینج ہو جائے گا کوئی اتنا مشکل نہیں ہزار پندرہ سو ریال لگے گا کوئی کفیل ہزار لے لیتا کوئی پندرہ سو لے لیتا ہے تو آپ کا وہ چینج ہو جائے گا سیفٹی میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن سیفٹی میں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ سیفٹی میں جو پروفیشن ہے وہ زیادہ تر سابق میں مانگا جاتا ہے آرامکوں میں نہیں مانگتے ہیں آرامکوں میں نہیں چاہیے سیفٹی پروفیشن آرامکوں میں آپ کا نارملی پروفیشن بھی چل جائے گا کنسٹرکشن سائٹ پہ بھی نارملی چل جائے گا لیکن صرف سابق میں اگر سابق میں ایکی سے بائیس پلانٹ ہیں تو اس میں سے اٹھارہ پلانٹ ایسے ہیں یا سترہ پلانٹ لگا لو جو سیفٹی پروفیشن مانگتے ہیں پانچ چھے پلانٹ ان میں سے بھی نہیں مانگتے وہ بھی سیفٹی پروفیشن نہیں مانگتے تو بھر یہ دھیان میں رکھے گا لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ایمپیکٹ پڑتا ہے کہیں بھی آپ اپلائی کرتے ہو نا جو سی وی دیکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو اگر وہ دیکھ لے کہ یار اس کا اکامہ بھی یہاں کا جو آئی ڈی ہے ریزیڈنٹ آئی ڈی ہے وہ بھی سیفٹی ہے تو کہیں نے کہیں اس کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے ایک ہی فیلڈ کا بندہ ہے یا پروفیشنل بندہ ہے پھر سعود انجننگ کونسل بھی آپ کا اپروول آپ کو اگر آپ لے لیتے ہو تو اس سے اور بھی زیادہ ایمپیکٹ پڑے گا تو چانسز بڑھ جاتے ہیں جتنا میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ایون اگر دو بندے کہیں جاتے ہیں سب کچھ ہے ایک بندے کے پاس لائسنس ہے ڈرائیونگ ایک کے پاس نہیں ہے تو وہ ڈرائیونگ لائسنس والے کو پریفر کرے گا کہ یار ہو سکتا کل کو گاڑی کا اس کو گاڑی تھما دیں گے دو چار بندوں کو اور بھی ساز لے کے جائے گا تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں پڑتی ہیں ایمپیکٹ تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہو باقی آپ کوئی بھی نارمل پروفیشن میں آ سکتے ہو کوئی تنی بڑا ایشو نہیں ہے تو باقی کوئی 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 کوششن رہے گا مجھے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو انسٹراغرام پہ کاشی ولوگ کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہو ویڈیو پہ انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی دوں گا بہت شکریہ